امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر پریلی شریف کے محلہ جسولی میں دس شووال المکرم بارہ سو بہتر سنہ ہجری پروز ہفتہ با وقت زہر بمطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی آپ کا اصلی نام محمد تھا بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اسی نام سے مشہور ہوئے کمسنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا چھے سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے ہیلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحف کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا جس کو علماء نے خوب سراہا امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر فرمایا فتوہ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا یعنی شرائی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا اور آپ ساری زندگی فتاوہ تحریر فرماتے رہے ابو حامد سید محمد کا چھوچوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ آلہ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدادات قوت حافظہ سے چودہ سو سال کی کتابیں یاد تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے مختلف عنوانات پر کموں بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں یوں تو آپ نے ہزاروں شرائی مسائل کے جوابات لکھے لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام فتاوہ رضویہ جدید کی تیز جلدے ہیں جن کے کل صفحات اکیس ہزار چھ سو چھپن کل سوالات و جوابات چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس اور کل رسائل دو سو چھے ہیں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنزل ایمان ہے پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سنی ہجری بمطابق انیس سو اکیس سنی عشوی کو جمعہ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر ارتیس منٹ پر این ازان کے وقت ادھر معزن نے حیاء علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ، القاری، الشاہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دائی اجل کو لبائک کہا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانبار بریلی شریف میں بھرکتیں لٹا رہا ہے اس سال چودہ سو چالیس سنی ہجری کو آپ کے وسال کو سو برس پورے ہونے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں پوری دنیا میں دھوم دھام اور عقیدت و محبت سے آپ کے صد سالہ عرص کی تیاریاں چاری ہیں اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں سو سالہ عرصے آنا حضرت ہے سو سالہ عرصے آنا حضرت ہے